السلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاہر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہر ٹی بی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے انسانوں کے بارے میں جن کے فاس ریل میں سفر فاورز موجود ہے دوستو اگر آپ ان انسانوں کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہے جائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان سفر فاورز انسانوں کے بارے میں نمبر ایک پر دو شخص موجود ہے اس کا نام ہے مینکنیٹو دوستو یہ ملیشیا کا رہنے والا ہے یہ ایک بڑا آدمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر دوستو اس کے پاس ایسی سپر پاورر ہے کہ ایسی پاؤنڈ تک جو لوہے کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ چپکا سکتا ہے اور ان کے ساتھ چل بھی سکتا ہے دوستو اس کو میگنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ وزن جو کہ کسی انسان کے ساتھ جو یعنی چپکنا بہت زیادہ مشکل کام ہے دوستو ان کے جو یعنی آہ جو پوتھے پوتھیاں ہیں ان میں بھی یہ عادات پائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ یعنی لوہی کی چیزیں چپکتی ہے ان کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ یعنی یونیک سکن ہے دوسرے انسان جو دوستو آپ سکنے پر دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا کا ایک انسان ہے دوستو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ اپنی زبان کیا اپنی جسم کے ذریعے الیکٹسی گزار کر کوئی بھی چیز کو ہے وہ جلائے سکتا ہے یعنی روشن کر سکتا ہے دوستو اس کو اس بات کا اندازہ تب ہوا جب اس کی ماں پوتھ ہو گئی یعنی مر گئی اور اس یہ بہت ڈپریشن کا شکار ہوا اور اس نے خودکشی کی ٹان دی خودکشی کرنے کے لئے جب یہ کمبے پر چل گیا اور بیلی کی تاروں کو ہاتھ لگایا تو اسے کرنٹ نہیں لگا تو یہ بہت زیادہ حیران ہوا اور اس وقت اسے یہ فتح چلا کہ اس کے جسم میں بھی کرنٹ موجود ہے تو اب یہ مختلف شوز کر کے لوگوں کو اپنی سپر فاور دکھاتا ہے اور اپنے جسم سے بجلی گزارتا ہے اور چیزیں مختلف پروشن کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ امیزن فاور ہے دوستو جو ہمارا تیسرا شخص ہے اس کا نام جو ہے وہ ایک جیپینیس شخص ہے دوستو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنی سوار یعنی تلوار کے ذریعے کسی بھی چیز کا نشانہ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا نشانہ بہت ہی یعنی خوب انداز سے لگا سکتا ہے دوستو یہ انتہائی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی یعنی دو ٹکڑے کر سکتا ہے اپنے تلوار کے ذریعے جو کہ یعنی گولی ہو گئی جو کہ فسٹل کی گولی ہے اس کا بھی یہ یعنی دو ٹکڑے کر سکتا ہے اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دوستو اس کا نشانہ جو ہے وہ بہت زیادہ پکا ہے دوستو چار نمبر پر جو شخص ہے اس کو جو سو آئیس مین کہا جاتا ہے دوستو یہ شخص جب ماؤنٹ ایورس کی برفیلے پہاڑوں میں گیا تو وہاں پر انہیں یعنی ٹرن محسوس ہی نہیں ہوئی تو دوستو اس نے یہ فتح لگایا کہ اس کا جسم جو ہے وہ بہت ہی سخت حالات میں بھی اپنے تنفریچر کو منٹین لکھ سکتا ہے دوستو یہ تقریباً یعنی بہت عرصے تک جو ہے وہ برپ میں زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو لوگوں پر ایکسپیرنس یعنی تجربت کیے گئے ایکسپیرمنٹ تو وہ پچاس منٹ سے زیادہ برفیلے فانی میں نہیں تک پائے اور یہ شخص دو ہے وہ دو گھنٹے تک لگاتار یعنی کہ اس نے کچھ نہیں کہا اور فانی میں بیٹا رہا تو اس کو آئیس مین بھی کہا جاتا ہے نمبر فانچ پر دوستو دینیل سمیت دوستو یہ کیسا انسان ہے جو کہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اور یہ امریکہ کا شہری ہے دوستو یہ کیسا فلیکسیبل انسان ہے کہ آپ سے دیکھیں گے تو آپ حیران نہیں جائیں گے دوستو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بھی اپنے آپ کو بھن کر سکتا ہے دوستو یہ کبھی کبھار اپنی سر کو تھانگوں کے بیچ میں بھی نکال سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اور یہ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے نمبر دوستو ہیمر ہے دوستو یہ ایک باکسر ہے جو کہ وہ زیادہ طاقتور سر کا مالک ہے دوستو اس کے سر پر جب یہ باکسنگ کرتا تھا تو ایک سولد چیز اس کے سر پر ماری گئی کیونکہ اسے کچھ نہیں ہو اور وہاں پر لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے تب اس بات کی وجہ سے اس نے اپنی سر پر دوی مختلف چیزیں مارنا شروع کی اور یہ دنیا کا سب سے یعنی سخت سر والا انسان ہے دوستو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور شخص ہے جو کہ بھاگتا بہت تیز ہے دوستو یہ جو ہے وہ اس کی ٹریڈ میر پر جو ریکارڈ ہے وہ اسی گھنٹوں میں فانسو ساٹھ کلومیٹر تک یہ دول چکا ہے جو کہ آج تک کوئی نہیں توڑا دوستو اس کو جو ہے وہ نہ کسی فونگ یا نہ کسی جو ہے وہ تکان محسوس ہوتی ہے اور یہ لگاتار بھاگتا رہتا ہے دوستو یہ اگلہ جو انسان ہے اس کا نام زمورہ ہے دوستو یہ کیسا عجیب انسان ہے جو کہ نیڈلز یعنی کیلو پر لیٹ جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا دوستو جب یہ سکول فردتا تو اس وقت سے اسے یہ فتح چلا کے یہ جب کیلو پر لیٹ جاتا تھا تو اسے کچھ نہیں ہوتا تھا تو دنیا جب یہ مناظر دیکھ جاتی یعنی یہ اپنے آپ پر بہت زیادہ وزن اٹھا بھی دیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ حیران کرنی والی بات ہے دوستو اگلی جو افیکٹ ہے وہ بچوں کے بارے میں ہے کہ ایسے سپر اس پاول گرد جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک انڈین لڑکی نندانہ ہے دوستو اس کے پاس سریل میں سفر پاور موجود ہے دوستو جب یعنی اس کے ماں باپ ذہن میں جو بھی کچھ سوتا ہے اس کو فتح چل جاتا ہے دوستو کیا ہوا کہ جب اس کی ماں نے ذہن میں ایک انساء یعنی ایک نمبر جوس کیا تو اس نے ڈارک بتا دیا جو کہ بہت زیادہ حیران کن بات ہے اور یہ ہی نہیں کہ اس کے ماں جب دوسرے کمرے میں بھی موجود ہوتی تو یہ اس کا ذہن یہ آسانی سے پڑھ لیتی ہے تو اس کے پاس بھی انتہائی سپر پاورز ہے جو کسی کا بھی دماغ پڑھ سکتی ہے دوستو اکھلا جو بچہ ہے اس کا نام یوٹ ہے دوستو یہ ایک جیپینیز بچہ ہے اور اس کے پاس یہ سپر پاور ہے دوستو کہ اس نے پانچ سالکی عمر میں جو ہے وہ جہاز اولایا تھا دوستو یہ جہاز کو پہنتیس منٹ تک جو ہے وہ ہوا میں اڑاتا رہا اور اس کے یعنی اسے اڑا کر اسے لینڈ بھی سیفٹی سے کر دیا دوستو خاص بات ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ یعنی کوئی سیفٹی فائلٹ موجود نہیں تھا بلکہ اس نے کیلہ یہ جہاز اولایا دوستو دوسری بات ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ گینیز بو کا ورلڈ کار میں بھی درج ہے دوستو یہ جو اگلا بچہ ہے یہ بھی بہت زیادہ انٹرسنگ ہے اور یہ سپر فاور کا مالک ہے دوستو اس کے جسم میں بھی میگنٹ ہے اور دوستو یہ آہ پندرہ پاؤنٹر کی چیزو ہے جو ہے وہ اپنی جسم کی طرف گینچ لیتا ہے جو کہ بہت زیادہ یعنی انٹرسنگ اور امیزنگ بات ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سکرین پر